دوستو ایک بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب بات ایپل کمپنی کی آتی ہے پھر چاہیں وہ ایپل کا موبائل ہو آئی پیڈ ہو یا پھر لیپ ٹاپ سب کی قیمت کسی بھی دوسری برائنڈ کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے تو آخر کیوں ایپل ہم سے اتنی بھاری امانٹ لیتا ہے آخر وہ کون سا سونا زیورات ہے جو ایپل کے پروڈکس میں لگا ہوتا ہے اور انسان کو دکھا ہی نہیں دیتا کیونکہ ڈیڑھ لاکھ کا موبائل لینا اپنے آپ میں ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اتنے مہنگے موبائل فون خریدتے بھی ہیں پر آخر ایپل کیوں ایوریج ریٹ کے پروڈکس مارکٹ میں نہیں لیا آخر ان سبھی چیزوں کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے چلی آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے گا جس کے بعد آپ کو ایپل کا سارا کھیل پتا لگ جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھلی سبسکرائب کر کے گھنٹہ ہلانا نہ بھولیں ایسا کرنے سے آپ پر کرپ آنے شروع ہو جائے گی ٹرائی کریں اٹ ورکس دوستو آج اگر ہم کوئی بھی ایپل کا پروڈکٹ مارکٹ میں خریدنے جائیں اس کی قیمت پچاس ہزار سے کم نہیں ہوگی ہاں وہ بات الگ ہے کہ ڈسکاؤن کے طور پر آپ کو پانچ دت ہزار سے کم کا پرائز مل جائے لیکن پروڈکٹ کی اصلی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے جہاں موبائل فون تک دیر دیر لاکھ کے ملتے ہیں ایسے میں آپ کے مند میں یہ بھی سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر ایپل اپنے پروڈکٹ کو اتنا مہنگا کیوں بیجتا ہے تو دوستو سیدھے طور پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایپل کا جو کٹے سیپ کا لوگو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کافی ایکسٹر پیسہ دیتے ہیں حالانکہ ہم یہ بلکل بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایپل کے پروڈکٹ اچھے نہیں ہوتے بلکہ مارکٹ میں موجود باقی سبھی پروڈکٹ سے ایپل اپنے پروڈکٹ میں کوالٹی رکھتا ہے اور لوگوں کو بلکل پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹ پروائیٹ کرتا ہے لیکن ان پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹ کی پرائز رینج جو ہونی چاہیے اس سے ایپل کئی زیادہ پیسے بڑھا کر آپ سے لیتا ہے اور جنتا آپ تو خوشی خوشی اس پیسے کو چکانے بھی لگی ہے جی ہاں دوستو ایپل نے لوگوں کی سائیکلوجی کے ساتھ کھیلا ہے کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ اگر وہ میڈیم رینج کے موبائل فون لے آئیں گے تو ہر نورمن انسان جدو جہد کر کے کیسے بھی موبائل فون خریدی لے گا اور پھر میکسیمم لوگوں کے پاس ایپل برانڈ موجود ہو جائے گا جس وجہ سے اس کے برانڈ کی ویلیو دھیرے دھیرے کم ہو جائے گی لیکن اگر وہ ہمیشہ اپنے پرائس کو ہائی رکھے گا تو جس کسی کے پاس بھی ایپل کا فون ہوگا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ برانڈ لے کر چلے گا جسے دیکھنے والوں کو بھی لگے گا کہ ہاں بھائی اس کا فون مہنگا ہی ہوگا کیونکہ ایپل کا ہے اور ایپل کے کوئی بھی فون سستے نہیں ملتے سبھی کے سبھی فون مہنگے ہی ملتے ہیں جیسے کی ادھارر کے طور پر اگر ہم ایپل اور سیمسنگ کی بات کریں تو آپ کو ایپل میں جو کوائیٹی دیکھنے کو ملے گی وہ سیمسنگ میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ہاں انیس بیس کا فرق ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن ایپل کے ڈیڑھ لاکھ والے فون میں جو سبھی فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہی فیچرز آپ کو سیمسنگ کے ستر اسی ہزار کے فون میں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے حالانکہ ہلکا پھلکا فرق ہوگا وہ تو بالکل نہ کے برابر ہوگا یعنی کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایپل اپنے برینڈ ویلیو کے آدھے سے زیادہ پیسے ہم سے لیتا ہے جس میں کوئی بھی دورائے نہیں ہے یعنی کی جو بھی شخص ایپل کے پروڈکٹ خریدنے کے لیے پیسے خرج کرتا ہے اس کا زیادہ تر پیسہ وہ اپنے پروڈکٹ میں لگے ہوئے کٹے سیب کو دیکھنے کے لیے خرج کرتا ہے تاکہ باقی لوگ دیکھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ بھائی اس کے پاس تو مہنگا فون ہے ایپل شروع سے ہی اسی سائیکلوجی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہوا آ رہا ہے اسی وجہ سے اس کے پروڈکٹس اتنے زیادہ ہٹ جاتے ہیں کہ ہر پیسے والا انسان اپنے ہاتھ میں ایپل کا موبائل فون لے کر گھومنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کو دکھا پائے کہ اس کے پاس بیس سے بیس فون ہے ہاناکہ ایپل کے پروڈکٹ مہنگے ہونے کی ایک اور وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایپل ریسرچ اینڈ ڈیولیمنٹ میں بھی اپنا اچھا خاصا پیسہ خرج کرتا ہے جہاں ایپل کے جتنے بھی پروڈکٹ آتے ہیں وہ انسانوں کی ضرورت کے حساب سے آتے ہیں کہ کون سا انسان اس پرائز رینج میں اس طرح کے فیچرز والے فون کو خرید سکتا ہے اور انسانوں کو کس کس طرح کے فیچرز دیے جائیں جس سے وہ ادھک سے ادھک پیسے خرج کرنے کی اچھا رکھے اور یہی سب باتیں ایپل کے پروڈکٹ کو اتنا سپیریئر بناتی ہیں ہاناکہ ریسرچ اور ڈیولیمنٹ کے ساتھ ساتھ ایپل پریمیم کائلٹی کے سوفٹیئر اور پروڈکٹ بنانے میں ان ٹولز کا استعمال کرتا ہے جو کی کافی بڑیا ہوتے ہیں اور یوزر فرینڈلی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کافی زیادہ سیکیور بھی ہوتے ہیں جیہاں اگر آپ باقی فون کی طلنا میں ایپل کمپنی کی فون یا پھر باقی پروڈکٹ استعمال کریں تو آپ کو تھوڑی بہت ہی سہی لیکن ایک سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایپل کمپنی کا پروڈکٹ استعمال کرنے والا انسان کبھی بھی دوسرے برینڈ پر سوچ نہیں کرتا ہے کیونکہ ایپل ہمیشہ اپنے آپ کو اپگریٹ کرتا رہتا ہے تاکہ جو لوگ اپنے پیسے خرچ کر کے ایپل کے پروڈکٹ خریدتے ہیں وہ اسی کمپنی کے پروڈکٹ خریدتے رہے ہیں باقی اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ کی بات کریں تو اس میں بھی ایپل کوئی بھی کمین نہیں چھوڑتا اس لیے جن جن دیشوں میں ایپل اسٹور ہیں وہاں پر ایپل کی فری ورک شاپ سے لے کر ایپل اسٹور کی چکا چوند انسان کو اور زیادہ اپنی طرف آکرشت کرتی ہے باقی آپ ٹی وی وغیرہ پر بھی ایپل کا پروڈکٹ ہوتے ہوئے دیکھی لیتے ہیں اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے سیلیبرٹیز دوارہ استعمال کرنے پر بھی بینا کچھ پیسے خرچ کیے ہوئے ایپل اپنے برینڈ کا پروڈکٹ کر دیتا ہے لیکن جب بات ایپل کی آتی ہے تو اسے چھپایا نہیں جاتا یعنی کہ ہمارے دیش میں موجود لوگ بھی فری میں ایپل کا پرموشن کرنے لگتے ہیں جیسے کہ آپ خود کو ہی لے لیجئے اگر کل کو آپ ایپل کا موبائل یوز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ تو بڑا بڑیا فون ہے اور دوسرا بھی اسے خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا پھر چاہیں وہ کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو اور یہی سب طریقے ایپل اپنے آپ کو بڑیا بنانے میں استعمال کر رہا ہے اس لیے ایپل ابھی تک مارکٹ میں دھاک جمعے بیٹا ہے تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ کیوں ایپل کے پروڈکس اتنے مہنگے ہوتے ہیں باقی آپ ان کے پروڈکس کے لیے اتنا زیادہ پیسہ تو دیتے ہیں لیکن ایک quality feeling اور user certification جیسی چیز بھی آپ کو ملتی ہے اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ ان سب چیزوں کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں یا پھر نہیں آپ کا جو بھی جواب ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کو لگاتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد